ہریانہ راجی کرمچاری چین آئیوگ ایک سال میں پچاس بھرتیاں کرے گا ہریانہ راجی کرمچاری چین آئیوگ کے دیکش بوپال سنگھ خدری نے بتایا کہ جونئر سسٹم انجیرنگ کی سیلیکشن رد نہیں کی گئی ہے بلکہ جلدی کیانڈیٹس کو نکتی پتر دیے جائیں گے وپکش دوارہ پیپر لیگ لگائے گئے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے چھ سال میں ایک بھی پیپر لیگ یا آؤٹ نہیں ہوا انہوں نے یہ بھی مانا کہ پرکشا کے دوران چیٹنگ ضرور ہوئی ہے اس کی وجہ سے پیپر کیانسل کرنے پڑے انہوں نے کہا کہ پرکشا کے دوران چیٹنگ کروانے والوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہریانہ راجی کرمچاری چین آئیوگ ایک سال میں کتنی بھرتیاں کرے گا اس بارے میں خاص بات چیت کے امار سہیوگی انہل کمار نے ہریانہ راجی کرمچاری چین آئیوگ کی ادھیکش بھوپال سنگھ خدری سے سلیکشن کمیشن نے ایک سال میں کتنی بھرتیاں کرنے کا لقص رکھا ہے اس سمیر ساتھ ہیں ہریانہ سٹیٹ سلیکشن کمیشن کے چیرمن بھپال سنگھ خدری ان سے جانتے ہیں آپ کے چینل کے مادہم سے میں سب ہی جو بیہارتی ہیں جنہوں نے آویدن کیا ہے ان کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ ہم نے اگلے ایک سال میں لگ بگ پچاس ہزار پدوں کو بھرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے خدری جی پیچھے جئی کی بھرتیاں رد ہوئی ہیں کیا قارن ہے کہ آپ کو رد کرنی پڑی ہیں نہیں وہ رد نہیں ہوئی ہے کسی غلط اس میں فیڈنگ میں ڈپارڈمنٹ نے ان کو واپس لے لیا تھا ہم نے سیلیکشن کر دی تھی جوائننگ نہیں تھی اس کا تھا جونئر سسٹم انجینئر اور سرکار نے مانیہ مکھے منتری جی نے اب فینسلہ لیا ہے کہ وہ ویڈرال لینک کریں گے ان بچوں کو جو سیلیکٹ ہوئے ہیں جلدی ہی ان کی جوائننگ ہونے جا رہی ہے اور ہمارے سے انہوں نے جو فورمیلٹی ہیں ان کے ڈاکومنٹ ہیں وہ سرکار نے واپس منگا لیا ہے اور ابھی جلدی ان کی جوائننگ ہوگی جو سرکار نے ایک طرح سے ویڈرال کر لی تھی خدری جی حریانہ چین کرمچاری ایو پر یہ بھی روپ لگتے رہے ہیں کہ کئی باری پیپر لیک ہو چکے ہیں کیا قارن ہے اور یہ جو ویپکس روپ لگا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں ایسا ہے ویپکس کے باتوں کا جواب تو سرکار دے گی پر میں آپ کے چینل کے مدھیم سے خریانہ آوازشوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے میمبر تھا اب چیئرمین ہوں بھارت بوسن جی بھارتی ہمارے چیئرمین تھے ہمارے ٹینیور میں جو چھ سال کا آئیو کا کاریکال تھا ایک بھی پیپر لیک یا آؤٹ نہیں ہوا کچھ ستھانوں پر چھوٹی موٹی چیٹنگ کی گھٹنائیں جرور ہوئی ہیں اور وہ پیپر ہم نے کینسل کیے ایس آئی ٹی بنایی پولیس نے ان سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا آج تک کوئی پیپر ہریانہ کرمچاری چاہنے ہو کہ نہ کوئی لیک ہوا ہے نہ آؤٹ ہوا ہے خدری جو بھی آپ نے بتایا کہ پچاس ہزار بھرتیاں اس سال میں کی جائیں گی کیا کہیں آپ کا کسان اندولن کو دبانے کا پریاز تو نہیں ہے نہیں ہمارا کسان اندولن سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ کسان اندولن کو کیسے دبانا کیسے سمجھوتا کرنا وہ سرکار کا کام ہے آئیو کا کام نیرنتر ہم کرتے رہے جب کسان اندولن نہیں تھا تب بھی ہم نے کیا پولیس کی کلرک کی ہزاروں میں سنکھیا میں ہم نے بھرتی کی لاکھوں لوگوں کا ہم نے ایکجام لیا ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے اس چیز کو کیسے کسان اندولن سے ہم تو صرف بیرہوزگاروں کو روزگار دینے کی درشتی سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کسان اندولن سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں خدری جی بائیومیٹرک سسٹم آپ نے بند کر دیا ہے کیا بات ہے آپ نے بند کیا ہے یا کوئی اور ٹیکنولوجی انٹیڈیوز کرنے جا رہے ہیں ایسا ہے بائیومیٹرک جو ہے ہم نے بند نہیں کیا کوویڈ کی جو گائیڈ لائن ہے ایچ ایم کی ہوم منیسٹری کی اس میں یہ ہے کہ کوئی انگوٹھا بار بار لگے گا تو اس سے سنکرمن پھیلنے کی چانس ہوتے ہیں تو ہم نے نئی ٹیکنولوجی سے اس کا ایک وکلپ نکالا ہے تو ہم اب آئیز جو ہے اس سے اور فیس ریڈنگ سے یہ کریں گے کہ جو کنڈیڈیٹ ایگزام دینے آ رہا ہے وہ واسطہ میں وہ ہی کنڈیڈیٹ ہے کیا اس میں ہم نے ایک اور بڑھ کے کی ہے کہ ہم ایگزام کے ٹائم ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے ٹائم اور جب وہ جوائننگ کرنے جائے گا اپوینٹنگ اتھورٹی بھی اس کی یہ تینوں چیزیں جو ہے کیو آر کورڈ بائیو میٹ آئیز اور جو فیس ریڈنگ یہ تینوں کرے گیا ہو سکتا ہے ایک جام میں کوئی آدمی ان پر سنیسن سے دوسرا بیٹھ سکتا ہے سمبھاؤ نہ ہے مگر جب اپوینٹ ہوگا جوائنی کرے گا کم سے کم وہاں تو اوریجنل ویکتی جائے گا وہاں جا کے ساری چیزیں جو ہے اگر کوئی سرار تتب کرنا چاہے وہ پکڑی جائیں گے یہ تھے میرے ساتھ ہریانہ سٹیٹ سیلیکشن کمیشن کے چیرمن بھوپال سنگھ خدری انہوں نے بتایا کی ایک سال کے اندر پچاس ہزار بھرتیاں کی جائیں گی وہ انہوں نے ویپکس کو اروپو کو نکارتی ہوئے کا کی ایک بھی پیپر لیک نہیں ہوا یہ ضرور ہے کہ کچھ چیٹنگ کی سکایتیں آئی تھی انہیل کمار ٹوٹنیو چندگار